سیسے مسائل سے کوئی دیکھتے ہیں دو مثال اس میں بھی یہ تھا کہ ہاں پھلکت ہو جائے شیخِ شدور علیؑ خرمانے اکمان و دیتے ہیں کہ حرامل فرصہ کے زوجہ نہیں تھی تو کیا لہر شادی صدر تھے یعنی زوجہ نہیں تھی آزواج تھی قرآن مثال کے معاملے میں بے مثال حضور کیا بھی زوجہ نہیں تھی آزواج تھی یہاں نے قادات کوئیم نہیں وہاں نے قادات کوئیم نہیں شیخِ شدور نے لکھانا ہوتا اکمان و دیتے ہیں کہ مرسا کی بھیجیاں تھی اس میں دو گروہ تھے ایک فرمابردار دیلی ہوگا ایک نا فرمادار دیلی ہوگا ایک فرمادار دیلی ہوگا اچھا فرمابردار ہوگا اچھے بچوں کا کوئی دنورہ نہیں پٹتا اچھی آزواج کا نہیں پٹتا جو بری ہو کیوں کیا ذریع ہوتا ہے شیخِ شدور نے بری بیلوں دیکھا جو مرسا کی بری بیلیاں تھی نا فرماد تھی نا لائے تھی نا ہنجار تھی ان کی لیدتی تھی سپورا سپورا انہوں نے لکھا کہ وہ موسیٰ کے جانشین جناب احمد سے حصل لگتی تھی لیکن جیم زندگی میں موسیٰ کی اظہار اس کے نہیں کیا کہ کہیں موسیٰ طلاق دے کے ساری اعتمادوں سے بے دخل نہ کر دے یہی مسئلہ ابھی کیا کیا تھا کہ محمد کی بیگنا فرماد بی بی محمد کے بھائی علی سے جلتی تھی زندگی میں محمد کے اظہار نہیں کیا ایسا ناو کے طلاق کا سیزہ جاری ہو جائے اور یہ سارے مہترہ جب موسیٰ کے مثال ہوا تو موسیٰ کے بعد حارون حارون کے بعد جب یوشہ بنے یوشہ بن نور تو ان کے مقابلے میں سپورا نے لشکر بلوایا ایک نا کا بلوایا اس پر سوار ہوئی لشکر لے کے چلی موسیٰ کے جانشین یوشہ بن نور سے مقابلہ کیا اور ان مثال کے معاملے میں محمد کی بھی نا فرماد بھی محمد کے جانشین علی کے مقابلے میں جنگے جمل میں ایک نا کا بلوایا اس پر چلی اور چل کے چلی علی سے مقابلہ کیا اس نے بھی برکی کھائی اس نے بھی برکی کھائی اللہ نے ہای جاری ہای محمد کے مانگانی جگر مانگ میرے پاس مانگ بہت کم ہے آپ کو کسا دیکھیں جناب موسیٰ کے بعد اس لئے گناہی جانشین نہیں موسیٰ نگ حضرت مہدی ہے موسیٰ کا آخر عیسیٰ محمد کا آخر مہدی کمال ہو گیا قرآن مثال کماملے میں مثال جو موسیٰ کا آخر وہ بھی زندہ جو محمد کا آخر وہ بھی زندہ جو موسیٰ کا آخر وہ بھی خیمت پہ جب محمد والا آئے گا جب موسیٰ والا اترے گا اب حضرت میں جب محمد اور موسیٰ میں پھر دے وہی چانہ سیڑی میں مہدی اور حصہ میں پھر مہدی نماز پڑھائیں گے حصہ نماز پڑھائیں گے سلامات پڑھ دے محمد محمد دیگر اشارہ بھی ہو گیا آمین دیان میں نماز کا مفتا گیا ہے عزام کے احسن کیا گیا ہر کود ہمارے چود امام ہو گئے تھے تو ہم نے اُرکے بتایا لیکن آخر تک نہیں ہوگی جب محمد ورماللہ ہے تو بولے بتائے تیرے نانہ ہے کہ میرے ناما عزیزوں ہماری کے مسائب آمد مدینہ کے مسائب آمد کربلا کے مسائب دارتا زاکرین بڑھیں گے میں چاہتا ہوں اس وقت کی بنش میں دربلا سے روانگیں پڑھوں اور پرسا دے دوں عزیز و چوتھے امام سے میرہال کے لاتیاں سنتے ہیں اب وہ منظر ملائی نے اچھا دو مولا کربلا پہ کوئی ایسی مسلمت پڑی ہوئے بیان کریں سنوئے جاندہ کو آپ دھوڑ کی بات نہیں کرو جائے امام حسین رجینادو دے گورو کفر دھوڑ نے پڑا لیا مولا تمہیں اس درستیل دے اب وہ منظر مدائی سے چودھے امام کہتے ہیں اب وہ منظر کربلا ہوں تو اسی مطلب پہاک اور یہ میں جاندی کا چمم جوادیا لیکن تین موقع کربلا سے شام تک ہم پر ایسے آئے اگر وہے امام نہ ہوتا اب میں جاندہ ہوئی جی بچے تو اگرے برس ہم ہے اور یقم پھر دے پر چلید بسے اپنے سلام یافر ہے مولا توفیق دیں چودھے امام کہتا ہے اگر میں امام نہ ہوتا کاروائی امامت کو آگے لیکنے جانا ہوتا تین موقع ایسے آیت میں مر جاتا میری جگہ پر کوئی دیرددار جوان چوبیس سال کا ہوتا 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 ساہبہ نے دیرد پر میری مام بہنے پہ دیئے سنیں شاہدہ دی کورنین کو قرصہ دے دیئے چند روز کا اپنے مولا بہمان رہے گا یہاں سے رقصہ دیادہ ہے اور مقامت کہیں کو آٹھ کو ہے کہیں کو چھے کو ہے انہیں گرہ تاریخوں میں ہماری ہے مولا سعی سال کا اٹھے اگلے سال سے بہتر تری کے اپرشی ادا بچھائے گے مولا سلامت نے کیا دادا کو کہتا ہم اندر مولا بیان کیجئے کہتے ایک بیان کرو گا دو نہیں بیان کرو گا کہ مولا بیان کیجئے کہ جب گیانا مہرم کو بے کجامہ امتوں کے اوپار ہمارے ہوا بہنوں کو سوار کرنے کے لئے امت لائے گئے ایک مرتبہ ہوتی ہے اس پر ناکا وہ نہیں تھا ہماری نہیں تھی اس پر ناکا وہ نہیں تھا اگلی سال مہترہ آپ نے بھی امت لیکیوں میں زیانت کی ہے اگلی کو جبھی ہماری امت لی جائے تو موک کی پشت کو دیکھے گا اس کی پشت ہے ایک ہٹی ایسی ہے جو ایک جگہ بھی نہیں رہتی ہے جب چلتا ہے تو کبھی آگے جاتی ہے کبھی پیچھے جاتی ہے اگلی سال مہترہ کلیجہ تھام کے سنڈا اگلی مندر سے کہتے ہیں وہ مندر تاندہ سنڈا کو سوڑ اگل میں امام نہ ہوتا تو میں کربلا میں مندر تین تین کربلا سے شام تک تین موقع آئے میں مر جاتا لیکن زندہ اس لیے رہا اثرار امامتوں تقیل تھے مجھے امامت کو آگے لے کے جانا تھا کمولو بین کیے کہے سناتا ہو کہ جا بھی بھیا میں کتار ہو کے کھڑی ہو گئے تو میں خون کیا سوڑ رہا تھا کجاوہ نہیں تھا شمر رسیہ نے کے آگے بڑھا ہماری بھوپی زینب کے جب آجو میں رسل باندھی گئے تو خون کیا سوڑ رہا پھر پسون چلی ایک کے بازے تتار میں کھڑی ہے تو میں خون کیا سوڑ رہا چکر ہاں پانی کیا سوڑ رہتے ہو کمورو بھوپیے 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 بھانی positر کمر kaldی ان کے بازو میں رسل بھاری خون کیا سوڑ رہا چکینہ بھانی خون کیا سوڑ رہا خون کیا سوڑ رہا رب بھانیا موسیقی موسیقی